مرمو فرینڈز ویڈیو دوبارہ لینزز کے اوپر لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پسلی دو ویڈیوز جو میں نے لینزز پر بنائی تھی اس پر آپ لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا تھا سپسلی بیلا لینزز والی ویڈیو کو یہ ویڈیو میں اپنی بہت ہی پیاری سبسکرائبر ہیں ایمان فاطمہ اور انہوں نے مجھ سے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ میں یہ ویڈیو لے کر آؤں بیلا کے لینزز کے اوپر وہ چاہری تھی کہ میں ان کو دو شیرڈز لینزز کے دکھاؤں کہ وہ لگا کر کس طرح سے لگتے ہیں پہلا شیرڈ جو انہوں نے مجھے بولا تھا دکھانے کے لئے وہ ہے سینڈی گری سیکنڈ ون از یہ والا نیوی گری جو کہ گلو کلیکشن میں سے ہے بیلا کی تو یہ دو لینزز جو ہے میں نے لیے تھے ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے ایک ٹھرڈ ون لیا تھا جس کا نیم ہے کرسٹل این اور یہ والا لینزز میں کافری ٹائم سے جو ہوں اس کی سرچ میں تھی میں نے ایک سلیبریٹی کو اپلائی کیا ہوئے دیکھا تھا سیم اسی طرح کے شیرڈ تھا شیرڈ مجھے نہیں پتہ چل سکا لیکن میں نے اندازن جو ہے یہ والا شیرڈ مگوایا تھا بٹ آئی تنک کہ یہ پرفیکٹ شیرڈ ہے جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور ان کا نام آئی تنک زرنش خان ہے اور یہ لینز میں دھونٹے دھونٹے آخر میں اس لینز سکتا ہوں چکی اور میں نے یہ لینز بائی کر لی ہے اب یہ والے لینزز آپ نے کہاں سے بائی کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں آپ ضرور ڈسکرپشن بوکس چک کیا کریں وہاں پر میں لنک دے دیتی ہوں اور وہاں پر آپ نے میں لنک دوں گی وہاں سے آپ جو ہے جا کر ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اور ایچ پیئر سب سے پہلے آپ لوگ پرائیزز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ لینزز کا کیا پرائیز ہے لینز کی کیا پرائیز ہے تو ایچ جو ہے یہ ہے آپ کو 3500 اور 4000 کے اراؤنڈ میں ملے گا یہاں پر میں نے 3 پیئر بائی کیے تھے تو مجھے یہاں پر 3500 کا ایچ ملا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو صرف اس طرح کی ملتی ہے پیکیجنگ میں لینز ملتے ہیں ساتھ میں میں نے خود ان کی جو اندر سے کنٹینرز ہوتے ہیں وہ میں نے بائی کیے اور ساتھ میں اس طرح کی وارٹر بوڈل آپ اپنے اس کے ساتھ بائی کر سکتے ہیں لینزز کو یوز کرنے کے لئے کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو اپلائی کر کے دکھانے والی ہوں چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ کرک بتانے والی ہوں کہ کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں لینزز کے ساتھ جو ہمیں لینزز ایریٹرٹ کرتے ہیں بہت یہ لینزز بہت زبردست ہیں سپر کمفرٹیبل اسی لئے جو سب سے زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں وہ بیڑا لینزز ہیں اور ان کی کلر رینج بھی بہت زیادہ ہے بہت اچھی ان میں کلر وارائٹی ہے سو ویڈیو کے انڈ پر میں ایک گیو اوے بھی کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک آپ نے پورا دیکھنا ہے اس گیو اوے کے لئے گیو اوے کے رول میں سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو پلیز ویڈیو کے انڈ تک ضرور دیکھے گا اور باقی جو رول ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں انڈ میں بتا دوں گی سو ان رولز کو فولو کرتے ہوئے آپ گیو اوے کو جیت سکتے ہیں اور کوئی ایک لگی وینر جو ہے وہ گیو اوے کو جیتے گا اور سمپلی آپ نے مجھے 500 سبسکرائبر تک لے جانا ہے جیسے آپ مجھے 415 تک یا 414 تک سبسکرائبر تک لے کے جا چکے ہیں آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہے آپ سب کی تو آپ 1000 سبسکرائبر تک لے جانا ہے اس کے بعد ہم ایک نیا سا اچھا سا گیو اوے دوبارہ سے کریں گے اور میری ویڈیو کو آپ لوگ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں اور اتنے اچھے کومنٹ کرتے ہیں جو بورے کومنٹ کرتے ہیں بورے کومنٹ کرنے والے خود تو کسی کی ہیلپ کر نہیں رہے ہوتے اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی کسی کی کوئی ہیلپ نہ کریں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں ہم ان کو اکنور کر دیتے ہیں چلیں باتیں بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہیں ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سو یہاں پر اس طرح سے جو ہے ہمیں لینزز ریسیب ہوئے تھے اور ابھی میں آپ کو اوپن کر کے ہی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ان کو کنٹینر میں ڈالنا ہے سو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ان لینزز میں فیک لینزز بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ نے لینزز کو اپنے چیک کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ آپ اتنی بڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی گرنٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے لینزز جو ہیں وہ اریزنل لینزز ہیں سب سے پہلے آپ نے لینزز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے سلور کلر کی چپ انہوں نے لگائی بھی ہے اس کو آپ سکرچ کریں گے اور اس کے بعد اس کے نیچے جو نمبر کورٹ نمبر دیا ہوئے ہے اس نمبر کو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی نیچے دیئے گے نمبر کے اوپر ایس ایم ایس کر دینا ہے اور تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو آپ کی ویریفیکیشن کوٹ مل جائے گا ویریفیکیشن مل جائے گی کہ جو آپ کے لینزز ہیں وہ اریزنل ہی ہیں اب اوپن کر کے لینزز آپ کو کچھ اس طرح کے ملیں گے اور آپ نے سمپلی جو ہے کنٹینرز الگ سے میں نے یہاں پر بائی کیے ہیں میرے یہاں پر آئی سائٹ کے لینزز ہیں تو آپ کا جو بھی آئی سائٹ لینزز کے تو ان کے لئے میں یہاں پر الگ سے کنٹینر لے کر آئی ہوں اور تاکہ کنٹینر میں اب اپنے لینزز کو نکال سکوں اور اس طرح سے آپ جو ہے ایزیلی ان کو اپلائی کر سکتے ہیں لینزز کو یہاں پر اس طرح کی کچھ شیٹ ملی تھی ہمیں اس کے اوپر سب وارننگ وارننگ سب کچھ لکھا ہوتا ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لینے نہیں تو پھر آپ ان کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اس کو پھینک دیا تھا کیونکہ میں لینزز کافی طرح اپلائی کرتی رہتی ہوں تو اس سب کی ضرورت نہیں ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اپلائی کرنے کا طریقہ اور آپ میں سیف کس طرح سے رکھنے ہیں اور یہ لینزز کتے ٹائم تک آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح کی سب چیزیں تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں میں نے نہیں پڑھا تھا خیر اب لینززز کی جو یہاں پر کنٹینر ہے سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیں گے موسیقا 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 سمپلی آپ نے اس میں وارڈر ایٹ کر دینا ہے اور بیچ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ لینڈز کو میک دفعہ گرا بھی چکی تھی تو آپ نے صاف ستری جگہ پر بیٹھنا ہے تاکہ اگر لینڈز اس طرح سے آپ کا گر بھی جاتا ہے تو آپ نے اس کو اٹھا کر آپ ازانی سے ڈال سکیں اور ہاتھ کو ضرور دھولیجئے ہاتھوں کو دھو کر آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ اگر ہمارے ہاتھ مرچوں والے ہوں گے یا کچھ سارلٹی بغیرہ اس پر لگا ہوگا بعد میں لینڈز جو ہمیں ایریٹیٹ کریں گے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لینڈز ایریٹیٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ ہماری اپنی ارکتو کی وجہ سے جو ہے ایریٹیشن ہوتی ہے تو پرس لینڈز جو ہے وہ ہم نکال چکی ہیں اور یہاں پر سب سے پہلا شیڈ جو ہم نے نکالا تھا وہ نیوی گری ہے اور اب سیکنڈ من جو ہے اب ہم نکالیں گے اور اس کا شیڈ ہے یہاں پر اسٹل این اور سب سے خوبصور شیڈ مجھے یہ لگا تھا کیونکہ اس میں ایک الیکسی گلو تھی آئیس بہت زیادہ اوپن لگ رہی تھی تو اب ان کو کنٹینر میں ہم نے سیم وہی میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے کنٹینر میں نکال لینا ہے اور باربر میں یہی بات کروں گی کہ ساف سچری جگہ پر اور ہاتھ دھو کر بیٹھیں تاکہ لینڈز جو ہے آپ کو بعد میں ایرٹیٹ نہ کریں اب تھرٹ پر جو مارپس شیڈ ہے وہ ہے سینڈی گری اور سیم وہی سب جو ہے میٹیریل اس کے ساتھ بھی ہمیں ریسیب ہوا تھا وہی پیپر بس ایک کنٹینر نہیں یہ دے سکے باقی سب کچھ جو ہے انہوں نے دے دیا تھا تو الیکسے میں نے کنٹینر اور بورٹلز بائی کر لی تھی یہاں پر میں نے اپنے لینڈز نکال لیے ہیں بورٹلز میں یہ جن کے ساتھ کنٹینرز تھے ان کے اندر نکال لیے ہیں اور یہاں پر دو الائٹ کے لینڈز ہیں جو میں آپ کو بھی ڈال کے دکھا چکی ہوں اور ایک جو ہے یہ والا گلو لینڈز ہے اس کے ساتھ جہاں میں یہ والا وارٹر یوز کرتی ہوں اور آپ کسی بھی کمپنی کا اچھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو ویر کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ لگانے پر کیسے لگتے ہیں سب سے پہلے ہم جن لینڈز کو ویر کرتے ہیں وہ یہاں پر ہیں گلو کے اور شیرڈ ہے ان کا نیوی گری سو یہ کچھ اس طرح کے دکھتے ہیں بلیک کلر میں جو ہے اس کی پیکنگ ہے پیکیجنگ ہے اور گلو اس طرح سے اس پر منچن ہے یہاں پر میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں شیرڈ بھی دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے ابھی میں اپنے لیفٹ سائٹ میں لگاؤں گی تو جو لیفٹ والے ہیں وہ ہم نے لیفٹ میں لگانے ہیں اور رائٹ والے رائٹ میں لگانے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم انفیکشن سے بچے رہتے ہیں سو اگر جب آپ اتارتے ہیں تب بھی آپ سیکونس فائز ہی رکھیں گے اگر آپ رائٹ سائٹ کا اتار رہے ہیں تو آپ رائٹ میں رکھیں گے لیفٹ کا اتار رہے ہیں تو آپ لیفٹ میں رکھیں گے ابھی جو ہے میں یہاں پر اپنا لیفٹ من لگاؤں گی اس کو ہم اپنی فنگر پر اس طرح سے لے لیں گے like this and then میں اس کو ٹرن کروں گی اور اپنی فنگر کے اس سائیڈ میں یوں لے لوں گی میں اس کو آپ کو اپلائی کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پر اپلائی کر کے دکھا دیتی ہوں فنگر پر اس طرح سے لیا تھا لینز کو ہم نے اس کو سمپلی اپنی آئیس کے نیچے سے یوں کر کے اوپن کرنا ہے آپ کو زیادہ مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنی آئیس کو نیچے سے یوں اوپن کرنا ہے اگر آپ سے خود سے اپلائی نہیں ہوتے تو آپ کسی سے اپلائی کروا سکتے ہیں بیٹ میں آپ کو یہی سججسٹ کروں گی کہ آپ خود کے اپنے خود سے لینز اپلائی کریں آپ کا ہاتھ اپنے لینز میں خود بیٹھ جاتا ہے خود اپلائی کرنے میں تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور یہاں پر اس طرح سے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینز کو لینا ہے اور آپ نے اپنی آئیس کو یہاں سے نیچے سے یوں کر کے نیچے کی طرف کرنا ہے اور سمپلی آپ نے یوں کر کے اپلائی کر لینا ہے اگر آپ خود لینز اپلائی کرتے ہیں میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے آپ کو خود لینز اپلائی کرنا سیکھیں بہت آسان طریقہ ہے اور دوسرے کے اپلائی کرنا میں یہ ہے کہ آپ اس کا انتظار کرتے رہیں گے کہ وہی آئے کر اور آپ کو اپلائی کریں گے آپ اپنے لینز تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اپنے لینز خود اپلائی کریں سب بہت آسان طریقہ ہے اور آپ نے سمپلی یوں اپنے آئیز کو اپن کرنا ہے دو تین دفعہ اپنی آئیس کو اب جب جھپکیں گے تو ایزی لی جو ہے آپ کی آئیس سیٹ ہو جائیں گی لینزیت اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ یہ کتنے کمفرٹیبل ہیں بہت زیادہ ایزی رہتے ہیں آپ پورا دن اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بلکل ایریٹیٹ نہیں کرتے ہیں اگر آپ نے سارا دن ان کو اپلائے کرنا ہے اور آپ کالیج گوئنگ آفیس گوئنگ یا آپ اپنے کسی پارٹی میں اس کو ویر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی شادی ہونے والی ہے دن آپ لوگوں کو ہائیلی رکومنٹ ہے میری طرف سے آپ لوگ ضرور یوز کریں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے زبردست قسم کے لینزیز ہیں شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا شیڈ ہے نیوی گری شیڈ پسند آئے تو آپ یہ بلا شیڈ لے سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں اور یہ ہے لائٹ کولیکشن کے بیلا کی کونٹیکٹ لینزیز شیڈ جو ہے ان کا یہاں پر ہے کرسٹل این اوپن کر لیتے ہیں اوپن کر کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے کنٹینر میں ان کو ڈالا تھا آپ کے سامنے ابھی میں لیفٹ سائیڈ کے لگانے والی ہوں تو میں اس کو لیفٹ سائیڈ کو ہی اوپن کروں گی اور اگر آپ لوگ رائٹ لیفٹ کا دھیان رکھیں گے تو آپ انفیکشن سے بچے رہیں گے جب آپ لیفٹ کے لینزیز اتار کر رکھیں گے تو لیفٹ میں ہی رکھیں رائٹ کے رائٹ میں رکھیں اور جب اپلائے کرنے لگیں گے تو رائٹ کے رائٹ سائیڈ میں اپلائے کریں لیفٹ کے لیفٹ سائیڈ میں ابھی میں لیفٹ میں اپلائے کرنے والی ہوں میں اس کو کیا کروں گی سمپلی اپنی فنگر پر لوں گی اور اس کو ہم نے اس طرح سے اپنے فنگر کی ٹپ کے اوپر اٹھا لینا ہے اور آپ نے سمپلی اس کو اپنے آئس میں اپلائے کر لینا ہے میں نے لینڈز کو اپنی فنگرگ کے ٹپ پر لیا ہوا ہے اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے آئیس کو نیچے سے تھوڑا سا نیچے کی طرف کریں گے آئیس میں اور اس طرح سے آپ نے اپلائی کر لینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے خود سے اپلائی کرنا سیکھیں کسی کی مدد پر نہ رہیں اس میں پھر آپ یہ ہوگا کہ آپ اس بندے کا اندازار کرتے رہیں گے آپ نے جب بھی کہیں جانا ہے اور لینڈزز بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہیں شروع میں تھوڑا سا آپ کو پانی وغیرہ آتا ہے جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں جب آپ کی آنکھیں سینسیٹیو ہیں بہت بعد میں بہت کمفرٹیبل ہیں تو سمپلی دو سے تین دفعہ جب آپ جھپکیں گے یا تھوڑے سے ڈروپس آتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بعد میں سوپر کمفرٹیبل بہت مزے کی لینڈزز ہیں اور ہائیلی ریکومینڈڈ میری طرف سے شیرڈ اس کا بہت ہی مزیق ہے مجھے سب سے زیادہ ان 3 شیرڈ میں سے سب سے زیادہ پسند آیا ہے اور جو آپ کی فوٹوز میں بھی بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے کلر اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہی والا شیرڈ ہے کرسٹل اینڈ اور اس سے آپ کی آئیس زیادہ اوپن لگ رہی تھی اور اس میں ایک الیکسی گلو ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی بہت زیادہ گلوئی لینز لگ رہی تھی اور اگدم سے آپ کی آنکھیں چمکنے لگ جاتی ہیں جو سب سے زیادہ پسند آیا ہے اور جو آپ کی فوٹوز میں بھی بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے کلر اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہی والا شیرڈ ہے کرسٹل اینڈ اور اس سے آپ کی آئیس زیادہ اوپن لگ رہی تھی اور اس میں ایک الیکسی گلو ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی بہت زیادہ گلوئی لینز لگ رہی تھی اور اگدم سے آپ کی آنکھیں چمکنے لگ جاتی ہیں اور یہ لینز جو اس ٹائم پہ یہ بہت زیادہ پسند آئے تھا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر آئیس کے اوپر اچھا لگے آپ اپنے کمپلیکشن کو دیکھتے ہوئے لینزز اپلائی کریں میرا جو کمپلیکشن ہے وہ فیر ہے اگر آپ کا فیر ہے میں آپ کو کیسے کیونکہ آپ پر چلیں گے اور سیکنڈ ٹنگ جو بہت زیادہ لینزز لیتے ہوئے دھیان میں رکھیں کہ جس نے لینزز اپلائی کی ہیں اس کی آئیس کا اپنا کلر کیا ہے کیونکہ اگر آپ کی ڈاک براؤن یا بلیک کلر کی آئیس ہیں دن آپ کو سیم یہی بھالا شیرڈ ملے گا اگر آپ کی اس کے علاوہ میں کوئی اور شیرڈ ہے لائٹ براؤن یا کوئی اور شیرڈ ہے دن میں آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو یہی سیم شیرڈ ملے گا لینزز اپلائی کرنے کے بعد کیونکہ آپ کے اپنے آئیس کا کلر بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور آپ کا اپنا کمپلیکشن میٹر کرتا ہے یہ دونے چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے لینزز بائی کریں اور اگر میری جیسی آپ کا آئیس کا کلر ہے میرا ڈاک براؤن ہے اور بلیک کی طرف جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ لینزز اسی طرح کے لگیں گے اور جو شیرڈ ہے میرا وہ فیر ہے فیس کی جو ٹون ہے وہ میری فیر ہے تو اگر اس طرح کا آپ کا شیرڈ ہے اور آئس کا کلر ہے دنہ آپ کو یہ لینزز اسی طرح کا کلر دیں گے سو اب ہم اپنے تھرڈ ون کو اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور تھرڈ ون کی بات کر لیتے ہیں تو وہ یہاں پر میرے پاس شیرڈ ہے یہاں پر ہے سینڈی گری اوپن کر لیتے ہیں کنٹینر میں میں ڈال چکی ہوں یہ لینزز بھی لیت سائیڈ کہاں پہلے اپلائی کریں گے اسی طرح سے ہم لوگ لینزز کو اٹھائیں گے اور دن میں اس کو اپنے ٹپ پر لے لوں گی اور سمپلی اب ہم نے اس کو اپلائی کر لینا ہے ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہنگی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا لینزز اپلائی کر رہے ہیں تو اپنے جو ہے آپ نیچے ساف ستری جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہو کیونکہ جب آپ کا اکثر لینزز جو ہے وہ ہمارا لگاتے لگاتے جو ہے ہاتھ میں سے گر جاتا ہے اور جو اتنے مہنگی اپنے لینزز لی ہوتے ہیں بعد میں ملنا مشکل ہو جاتا ہے یا وہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت زیادہ دھیان رکھیں اور ڈریسنگ کے اوپر جو ہے اپنا کوئی ساف سترہ کپڑا بھی چھالیں جس کے اوپر آپ کو اپنے لینزز کا کلر اچھے سے نظر آئے اگر لینز گر بھی جاتا ہے تو آپ ایزی لی جو ہے اس کو ڈھونڈ لیں تو یہ چیز بہت زیادہ میں آپ کو بار بار کہوں گی کہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں میرے کافی لینزز جو ہیں اس وجہ سے گم چکے ہیں تو میں آپ کو ضرور آپ کو جو ہے میں بولوں گی کہ آپ لینز لگاتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہاں کھڑے ہوئے لینز لگا رہے ہیں وہ بہت دھیان سے لینزز کو لگائیں اور لینزز لگانے کے بعد آنکھوں کو زیادہ نہیں مسئلے اور اگر زیادہ آپ کو خارش لگ رہی ہے تو آپ یوں اور اس طرح سے خارش کر سکتے ہیں بیٹ میں سے آپ اس کو اچھی طرح سے مطلب جیسے آپ فل ربنگ کرتے ہیں اس طرح سے مت کریں اس طرح سے آپ کے لینزز ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ میں ہی آپ کے آنکھ میں لگتا تو نہیں ہے کیونکہ اب ہمارے شیشے کے لینزز نہیں آتے ہیں اور پھر یہ جو ہے اس کا فرمولا چینج ہو چکا ہمارے لینزز کا لیکن جب لینز ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایریٹ کرتا ہے اور آپ اس کو ایک لمبے ٹائم کے لئے نہیں لگا سکتے ہیں اور وہ لگایا وہ اچھا بھی نہیں لگے گا سو یہ جو ہے ٹھائرڈ بان اس کا آپ کو میں شیڈ بتا چکی ہوں یہ ہے سینڈی گری بہت خوبصورت شیڈ ہے اور میں اپنی ان سبسکرائبر کے بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے مجھے دونوں شیڈز دکھانے کو بولا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے ایرٹیکس کیا تھا کہ آپ یہ دونوں شیڈز جو ہیں وہ دکھائیں ہمیں اپلائی کر کے کہ کیسے لگتے ہیں تو انہی کے کہنے پہ میں نے یہ دونوں شیڈز لیا تھے اور دونوں شیڈز مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں اور جو ٹھائرڈ بان تھا کرسٹل اینڈ وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ کافی ٹائم سے اس کی سرچ میں تھی کہ وہ مجھے مل جائے سو لینزز آر سوپر کمفرٹیبل آپ ڈیفینیٹلی بائی کر سکتے ہیں اور جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مینشن کر دوں کہ جہاں سے آپ کو یہ لینزز ملیں گے اس کے علاوہ میں آپ سے ایک چھوٹا سا گیب آوے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ون کریں میرے سبسکرائبر میں سے ایک جو ہے وہ اس کو ون کرے گا جو گیب آوے وینر ہوگا اس کو یہ فول لپسٹکس ملیں گی جیتنے کیلئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جا کر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے then آپ نے اپنے فرنس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے then انسٹرگرام پہ جا کر آپ نے مجھے وہاں پر فولو کرنا ہے اور نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ نے دن لکھ دینا ہے انسٹرگرام پہ آپ نے مجھے میسج کر دینا ہے اپنا نام اور اپنے ان فرنس کا نام جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے then ہم ایک قرآن دازی کریں گے اس کے اندر آپ میں سے جس کا بھی نام آئے گا کوئی بھی ایک کوئی بھی ایک وینر تو اس کو جو ہیں یہ فول لپسٹکس جائیں گی لپسٹکس کے شیئر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ میں گیو آوے کو جیتنے کا شوق پیدا ہو جائے بہت ہی زیادہ خوبصورت کلر ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ بہت ایزیلی اپلائے ہو جاتے ہیں بہت بٹرے ہیں تو سیم وہی کلرز ہیں جو میں نے اپنے لئے بائی کیے ہیں مجھے یہی کلرز بہت زیادہ پسند آئے تھے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ان کے سوچز اپن کر کے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو فرسٹ ون کا جو شیڈ ہے وہ ہے زیرو ٹو آپ میں سے کوئی ایک گیو آوے کو جیتے گا تو آپ لوگ جو نہیں جیتیں گے وہ اس بات کو لے کر سائٹ مت دھوں کیونکہ میں آگے ویڈیوز میں گیو آوے کرتی رہوں گی کچھ ایسا سا اس کا شیڈ ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت سا اور یہ جو ہے اس کا کلر ہے فرسٹ ون کا سیکنڈ ون کچھ اس طرح کا شیڈ ہے اور اس کا نمبر ہے ایلیون دکھا دیتی ہوں یہ کچھ مہرونیش پراؤنیت سا شیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جو ہے اس کا بھی کلر ہے اور بہت ایزی لی اپلائے ہو رہی ہیں بہت سوپر بٹری ہیں تھرڈ ون جو ہے اس کا شیڈ ہے زیرو سیون مثلا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیرو سیون اپن کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس کا شیڈ کچھ اس طرح کا ہے پیچ پنک سا شیڈ ہے کولیج گوئنگ گلز کے لئے بہت زبردست شیڈ ہے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اور یہ پیچی سا شیڈ ہے اس کا دن فورتھ ون کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا شیڈ ہے زیرو فائیو اور اپن کر کے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو تو اس کا بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ کلر ہے اور اپلائے کر کے بہت پیارے لگتا ہے اور گلز کے لئے ٹین ایج گلز کے لئے زبردست کلر ہے اور یہ فور شیڈ ہیں جو کہ گیو اوے ون کرنے والا ون کرے گا سو سو میرا تھاؤزنڈ سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے اور آپ نے تھاؤزنڈ سبسکرائبر تک پہنچانا ہے اس کے بعد ہم کریں گے کیا کہ ہم گیو اوے کریں گے اور اس میں ہم قرآن دازی کریں گے اور کوئی ایک سبسکرائبر اور وہ جو ہے یہ ون کرے گا قرآن دازی کے ذریعے سے اور آپ نے گیو اوے جیتنے کے لئے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں تو چلیں گیو اوے کا انتظار سبسکرائبر انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے آپ لوگوں کی مدد سے I love you all I hope کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر اسی طرح کی انفرمیٹیو آپ لوگ چاہتے ہیں اور کچھ نئی چیز ایسی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں اگر کسی چیز پر آپ ریویو چاہتے ہیں تب آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو یہی پر انٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ